اور اس وقت کی بڑی خبر بیہار سے آ رہی ہے بولٹن کی شروعات بھی اسی سے کریں گے بیہار کے مکرمتی جیتنا مانجی کو جی ڈی او سے باہر کر دیا گیا ہے جی ڈی او نے مانجی پر پارٹی کی خلاف بغاوت کا روپ لگایا جی ڈی او مہا سچ افکیسی تیاغی نے پریس کانفرنس کر مانجی کی برخواسگی کا اعلان کیا اور کہا کہ احمد شاہ اور موڈی کے اشارے پر مانجی نے پارٹی سے بغاوت کی ہے سری جیتنا مادھی کو انشاسن ہینتہ کے عاروپ میں پارٹی کی پراتھمی شدستہ سے اویلنب پر بھاو سے نشکاشت کر دیا ہے سری خرد یادوں کو یہ ادھکار پارٹی کی دھارہ تہیس کی اپ دھارہ تھیری اے کے تحت پردکت ہے جس میں پارٹی کے راستی ادھکس ایمرجنسی پاور کا یوز کرتے ہوئے آرٹیکل ٹونٹی تھری کا کسی کو بھی پارٹی سے نکال سکتے ہیں کوئی بھی نیوکتی کر سکتے ہیں اور سنگچناتماک اور لیجسلیٹی اس طرح کے سبھی فیصلے لے سکتے ہیں یہ ہمارے پارٹی کے سمیدھان میں لکھی تھے دھارہ تہیس کے تیز اس دن بھی جو میٹنگ ہوئی تھی یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا سری جیتن نام ماجی کے آواز پر سری سرد یادو جی جب بھوجن کے لیے دوپہر کو گئے تھے تو سری ماجی جی کے ہی آگرہ پر لیجسلیٹیو پارٹی کی موٹنگ بلائی گئی تھی ماجی جی کا کہنا تھا کہ پارٹی میں بیواد ہے لیجسلیٹیو پارٹی کی میٹنگ بلائی تھی اور اس پورے بیواد پر مانجیے کیا کچھ کہاں بھی یہ سنیے آپ سے بتا کے کریں گے سام کو سن لیجیے گا اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں نتیش کمار روانہ ہو چکے ہیں راج بھون کے لیے کیسینا ترپارٹی راجبال سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں نتیش کمار دعویٰ ٹھوکنے جا رہے ہیں نتیش کمار راجبال سے وہ ملاقات کریں گے اور پوری طرح سے بیہار کی اگر سیاست دیکھی جائے تو گیند پوری طرح سے راجبال کیسینا ترپارٹی کے پالے میں ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں راجبال سے ملے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں نتیش کمار اور اس دوران جی ڈی او سے برخواست کر دی گئے ہیں جیتن راہ مانجی اور تتکال پرباز سے ایسے میں ایسی ستی آ گئی ہے کہ کیا بیہار میں دو مکھے منطری ہوں گے سٹیک کرنے کے لیے اپنا کلیم جیتن راہ مانجی کو پارٹی نے ایکسپیل کر دیا ہے تو آپ کو بتا دیں کی یہاں پر سمرتکوں کی بھیڑ ہے ریلا ہے یہ پورا کا پورا گاڑیوں کا کافلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نتیش کمار کی گاڑیوں کا کافلہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے مانجنگ ایڈیٹر یشونت رانہ جھڑ رہے ہیں بڑا سوال رانہ جی بیہار کی راجنیتی میں کیا دیش کی راجنیتی میں ایسا موقع نہیں آیا تھا جب ایک سٹنگ سی ایم کو پارٹی نے ایکسپیل کر دیا اور اب گید پوری طرح سے راجپال کے پالے میں پڑ گئی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگر کسی آدمی کی بھومکہ بہت بڑی ہو گئی ہے بیہار میں تو وہ ہیں کیشنیاتر پارٹی جو وہاں کے راجپال ہیں ایک ویکٹی جو مکھمنتری کرسی پر بیٹھا ہوا اس کو اس کی پارٹی نے راجپال کے پاس پہنچا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کیشنیتر پارٹی فیصلہ کیا کرتے ہیں بیہار میں جس طرح کا سمیدانی سنکٹ کھڑا ہوا ہے ہندوستان کے اتحاس میں کبھی ایسا سنکٹ نہیں کھڑا ہوا تھا ماں جی کہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک سو چالیس ودایکوں کیا سمرتن ہے اور میں فلور پر جا کر اپنا بہمت ثابت کر سکتا ہوں اب اس میں کیشنیتر پارٹی کیا ماں جی کو موقع دیں گے یا پھر نتیش کمار کو وہ مکہ منتری بنائیں گے یہ فیصلہ اب آج کی تاریخ میں کیشنیتر پارٹی کو ہی کرنا ہے اب بہت بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ راجپال کے طور پر کیشنیتر پارٹی کہیں نہ کہیں گورنر کو ہمارے سمویدھانک سسٹم میں ایجنٹ مانا جاتا ہے کیندر کا لیکن اب دلی میں جس طرح کی ہم نے دیکھا چناوی سرگرمیاں تھی اس کے بعد کیا یہ بہت ضروری نہیں ہوگا کہ اسی ناتر پارٹی کے لئے پورے معاملے میں فیر دیکھیں نشپکش دیکھیں اس میں کوئی دورہ نیک سمویدھانک اہدہ ہوتا ہے گریمہ میں اہدہ ہے راجپال کا اور راجپال اور راشپتی کے جو اہدے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی بھومکہ اگر لوگ تنتر میں ہے بھی تو ان کی مریادائیں بھی ہیں اور ہمیشہ یہ سمویدھان سے چلنے والا اہدہ ہے بھارت میں جو لوگ تنترک سمویدھان ہے وہ کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا دل ہوتا ہے اس کا نیتا مکہ منتری بنتا ہے آج کی تاریخ میں جی ڈی ڈی ڈ کے پاس سب سے زیادہ ویدھائک ہیں اور ان ویدھائکوں نے نیتیش کمار کو اپنا نیتا چونہ ہوا ہے آر جی ڈی اس کے پاس چووید ویدھائک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے سی پی آئی کے لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کچھ جو نردلیے ویدھائک ہیں وہ بھی نیتیش کمار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو جو سنکھیا بل ہے وہ نیتیش کمار کے ساتھ دکھ رہا ہے اب سنکھیا بل کے آدھار پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کشونترپاٹھی وہ فیصلہ دیش کمار کے حق میں کریں گے لیکن اگر انمان کے آدھار پر کوئی فیصلہ کرنا پڑے کہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جی ترنا مان جی آج کی تاریخ میں ایک سو چالیس ویدھائک ان کے پاس ہو سکتے ہیں ایک سو چالیس ویدھائک ان کے سمرتھن وہ فلور پر دکھا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کشونترپاٹھی مان جی کو موقع دیں کہ ٹھیک ہے چلی آپ فلور پر جا کر رانا جی میں آپ کے پاس آؤں گی ہمارے ساتھ مدھلیش رکتہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑا سوال مدھلیش یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آپشنز کیا ہیں اب راجعپال کے پاس ابھی تک تین چار آپشنز گنائی جا رہی تھی جب تک یہ سوال تھا کہ جیتا ناماجی جی ڈی او میں تھے اب ان کو نشکاسد کرنے کے بعد ایک دو تین کیا سیناریوز گورنر کے پاس کشونترپاٹھی کے پاس اس وقت ہیں آنچل ابھی فلحال سمیدھانک طور پر گورنر کے پاس بہت زیادہ وکلپ نہیں ہے چونکہ پارٹھی سے نشکاسد کر دیا گیا ہے جیتا ناماجی کو ایسے میں بہت زیادہ وکلپ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اب جی ڈی او کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن یہاں گورنر ہاؤس پہنچا ہے جی ڈی او کے لوگ ہیں اس میں آپ کو سامنے دکھانا چاہوں گا جی ڈی او کے لوگ ہیں آر جی ڈی کے لوگ ہیں کانگریس پارٹی کے ہیں سی پی آئی کے ہیں اور نردلی ہیں یہ گورنر کے پاس پہنچ کر مانگ کریں گے کہ اب چکی جب جنتا دلیو سے جیتا ناماجی کو نشکاسد کر دیا گا ہے اس میں گورنر بھی انہیں برخواست کریں اور نتیش کمار کو نیا نیتا مانتے ہوئے اگلے مکھ منتری کی طور پر شپت دلانے کی پرکریہ کی شروعات کریں جاہیر طور پر اب تک تو ڈال ڈال میں پات پات کی ترج پر دونوں ہی پکش کے طرف سے آکرمند کیے جا رہے تھے لیکن جیسے ہی مانجی کے کھیمے کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیڈیسن داخل کیا گیا اس کے بعد سے ماسٹر سٹروک اپنی طرف سے جڑ دیا جی ڈی او نے اس کے بعد چونکہ وکلپ نہیں بچتا چونکہ پارٹی سے نشکاسیت نیتا ہے ایسے میں اب جو سمویدھانک پرکریہ کا اور سمویدھانک پراؤدھانوں کے اُلنگن کی بات کیا کرتے تھے جیترنا مانجی یا ان کے گھٹ کی طرف سے کیا آتا رہا تھا وہ سوال اب گون ہو چکا ہے چونکہ اس وجہ سے کہ اب جی ڈی او میں وہ رہے ہی نہیں پارٹی ادھیکش نے اپنی طرف سے آرٹیکل 2-3 آرٹیکل 23 اس کا حوالہ دیتے ہوئے جو امرجنسی کلاؤڈ ہیں اس کے تحت انہیں پارٹی سے نکالا ہے انہیں چونکہ پارٹی ادھیکش نے ادھیکل کی بیٹھک بلائی تھی اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے انہیں استفاہ دینے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے استفاہ نہیں دیا اور لگتار پارٹی ویروہ دیگتی ویڈیو میں شامل بتاتے ہوئے انہیں امرجنسی کلاؤڈ کے تحت پارٹی سے نشکاسد کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب زیادہ اکرامک انداج میں جی ڈی او آر جی ڈی کانگریس اور باقی نیتا ہیں بلکہ یہ بڑا سوال ہے ایک طرف پارٹی کا سمویدھان ہے دوسری طرف ٹھیک ہے ایک طرف پارٹی کا سمویدھان ہے جس پرویزن کو انوک کرتے ہوئے جیتنا مان جی کو نشکاسد کیا گیا دوسری طرف بڑا سوال یہ ہے کہ ایک سمویدھانک ویکیوم کسی تھی ابھی ایک دو دنوں سے چل رہی تھی ہم اس پر آئیں گے لیکن چاہیں گے مطلیش آپ کے پیچھے جو تصویریں ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ویدھائکوں کی پرےڈ تو ہو نہیں تھی یہ تو نشکتی تھا کہ ایسا کچھ کرنا ہی ہوگا لیکن یہ جو تمام جوامڑا دکھ رہا ہے لوگوں کا یہ کون کون لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے کون سے سمرتھک ہیں یہ لوگ آ چل ویدھائکوں کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ سمرتھک بھی پہنچ گئے یہاں پر آپ دیکھئے بلکل سامنے میں سمرتھک خلا کی اندر نہیں جا پائیں گے چونکہ جن کا اپوائنٹمنٹ ہوگا جو ویدھائک ہیں جن ویدھائکوں کے لیے وقت مانگا گیا ہے وہی اندر جائیں گے اپنے نتاؤں کے ساتھ لیکن چونکہ کچھ سمرتھک پہنچ گئے ہیں اس لئے نارے باجی بھی ہو رہی تھی لیکن کلی ملا کر کل ہی 130 ویدھائکوں کے سمرتھن کا پتر راجبھون کو ساپ دیا گیا تھا واسیس مران سنگھ کے اگوائی میں جیڈیو نے ساپ دیا تھا جس میں کانگریس کے تھے رجیڈی کے 24 ویدھائک تھے نردلیے تھے سپی آئی کے ویدھائک تھے ایسے میں اب کم سے کم پارٹی سے نشکاسد کیے جانے کے بعد اب جیترنا ماجی کے پاس بہت زیادہ وکلپ نہیں ہے حالانکہ یہاں سے جب نکل رہے تھے جیترنا ماجی گورنر ہاؤس میں ایک کارکرم تھا اس کارکرم سے نکل رہے تھے تب میڈیا والوں کی طرف دیکھ کر انہوں نے ابھیوازن بھی کیا اور ہستے ہوئے وہ باہر نکلے ان کے اپنے باڈی لنگ میں سوچ جاہی نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے کہ شہ مات کے کھیل میں اب باجی ان کے ہاں سے نکل چکی ہے چونکہ جیڈیو نے پارٹی سے نشکاسد کر دیا گیا ہے ایسے میں اب جب جیڈیو کے نیتا اپنے باقی تمام سہیوگیوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں ملیں گے مل کر لوٹیں گے اور ایسے آپ نے دیکھا ہوگا ہاں چل کی ارتالیس گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے جیڈیو نے کسی تیاغی نے ان کے مہاسچی نے ارتالیس گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ یا تو گورنر جیتر رامہ جی کو ارتالیس گھنٹے کے اندر بہومت ساہیت کرنے کا موقع دے یا نتیش کمار کو نیتا مانتے ہوئے انہیں بہومت سامیت کرنے کا اور مکہ منطری کے طور پر انہیں سپٹ لینے کا حق دیں انہیں موقع دیں رانہ جی یہی ستھی بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کلیم ایک سو تیس ودھائیکوں کا ہے دوسری طرف ایک سو چالیس ودھائیکوں کا ہے تو ظاہر طور پر اگر یہ کلیم اور کاؤنٹر کلیم ہے اور اگر کیسینات پارٹی کو پوری طرح سے نشپکش فیصلہ لینا ہو تو کیا یہ بھی ایک سمحاب نہ ہوتی ہے کہ پہلے مانجی کو بلائے جائے کہ فلور ٹیسٹ کے لیے کیونکہ آلٹیمیٹلی اس کو فلور پر ہی ڈیسائیڈ ہونا ہوگا کہ کس کے پاس کتنی بہومت ہے اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں آچل دراصل اگر بی جے پی چاہتی ہے کہ نیتیش کمار کسی طرح سے چناؤں سے پہلے ستہ میں نہ آئے مکمتری نہ بنے تو جیتنہ مانجی کا مہا بنے رہنا بی جے پی کی صحت کے لیے ضروری ہے اور اسے خیال کیشو نے تر پارٹی شاید کریں اگر وہ ایسا کرتے ہیں کسی ویویک کے ادھار پر یا سمیدھان کے کسی پراؤدھان کے ادھار پر وہ ایسے ویکتی کو اپنا بہومت ثابت کرنے وہ کہتے ہیں جو اپنی پارٹی کا پراتنی صدیت بھی نہیں ہے تو ارٹالیس گھنٹیں مل جائیں گے میں یہاں آپ کو دو باتیں ضرور بتانا چاہوں گا اگر موقع مل جاتا ہے جیتنا مانجی کو بہومت ثابت کرنے کا تو آج کی تاریخ میں جیڈیو کی بھیتر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھار کھائے ہوئے نتیش کمار کے پرانے ویوہار سے نتیش کمار کے دودھکارے ہوئے نتیش کمار کے ویوہار سے ناراض بہت بڑی جامعات ہے جیڈیو کے بھیتر یہ جامعات ہو سکتا ہے جیتنا مانجی کے سمپرک میں ابھی اگر مان لیجئے مل جاتا ہے جیتنا مانجی کو تو وہ سارے لوگ جو نتیش کمار سے بہت لمحے سے ناراضح چلتے رہے ہیں نتیش کمار کے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں جس میں آر سی پی سنگھ ہیں جس میں ساہی جی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے بہت لوگ ناراض ہیں اور وہ ناراض لوگ جیتنا مانجی کے ساتھ کھڑا ہو سکتے ہیں جیتنا مانجی کے بعد اگر تیس سے پینتیس بدھائیقوں کا سمرتن کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بی جے پی ایسے حالات کبھی چاہ سکتی ہے کہ آٹھ مئینے میں چناب ہے اور کسی بھی طرح کی سمپتی نتیش کمار کو یہاں پر مل جائے بڑا سوال ہے اس پر آئیں گے ہم ایک چھوڑے سے بریک کے لئے رک رہے ہیں رانا جی آپ ہمیں احساد بنے رہیے اور مثلیش میں ہمیں احساد لگاتات جڑے ہوئے ہیں تورت لوٹ رہے ہیں بڑی خبر جو آ رہی ہے بیہار سے لگا تاہ راجنیتک گھماسان وہاں پر جاری ہے ایسے میں کچھ دیر پہلے خبر آتی ہے کہ مان جی کو پارٹی سے ہی نشک آصد کر دیا گیا ہے اور اس وقت جب ہم یہ بلٹن میں آئے ہیں لوٹے ہیں تو اس وقت نتیش کمار کا پورا خافلہ راجبھون میں کیشناتر پارٹی گورنس سے ملنے کے لئے پہنچا ہے اور اس دوران ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے ارون چطورویدی ہمارے سیوگی نے بات چیت کی ہے ورش نیتا جی ڈی ڈی ڈ کے مہا سچو کے سی ناتر پارٹی سے سنیے کیا کہنا ہے ان کی بات کر کے جیتن رام ماجی کو مکہ منتری بنایا گیا اور اب آج ان کو جی ڈی ڈی ڈ سے نکال دیا گیا کہہ کی زر جیتن رام ماجی کو بڑی حسرتوں کے ساتھ نتیش کمار لے کے آئے تھے بہت سارے ان کے ارمان تھے اور وہ سب ٹوٹ گئے جس دن لائے تھے اس دن یہ تیہ نہیں تھا کہ وہ پارٹی کی پیٹ میں چھرک بھوک پھر کے گھوک کر کے بھارتے جنتہ پارٹی کے نتاؤں کے ساتھ مل کر کے پارٹی کے ورود ساجش کریں گے اور پارٹی کا کوئی سوان ہو دلیت ہو پچھڑا ہو پارٹی کی نیتیوں سے بندے ہوئے ہیں جو پارٹی ورود ہی کاری کرے گا اس کو بھار کا راستہ دکھایا جائے گا جیتن رام ماجی نے کہا کہ اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ نتیش کمار ان کو اس ٹام کے طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو جمیر ہے وہ جاگہ اور اس کے بعد انہوں نے نیرنہ کا ورود کرنا شروع کیا اس لئے انہوں نے سری نریند موڈی کا اس ٹام بننا سوکار کیا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جیتن رام ماجی جو بیس تاریخ تک کا سمیں مانگ رہے ہیں اس میں دکت کیا ہے اس میں دکت وہی ہے جو پرانی پرمپرائیں ہیں بہومت کے مکھمنٹری کو تو سنا آپ نے کیسی تیاغی نے کیا کچھ کہا یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے منیچنگ ایڈیٹر رانہ یشوند جی لگتار موجود ہے رانہ جی یہاں پر جب کیسی تیاغی نے صاف طور پر کہا ایک ultimatum دیتے ہوئے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے میں مانچی کو اپنا فلو ٹیسٹ لینا چاہیے بہومت ثابت کرنا چاہیے یعنی کہ کہیں نہ کہیں جی ڈیو یہ مان کے چل رہی ہے اور اگر فیر طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپشنز کیا ہیں راجعپال کے پاس تو پہلا فلو ٹیسٹ کی جو ذمہ واری ہے وہ پوری طرح سے مانچی کو دیں گے اس کے بعد آگے کی کاروائی ہونی چاہیے ایسا لگتا ہے آنچل کہ کیسی تیر پاٹھی سب سے پہلے وہ جیتنا مانچیوں کہیں کہ دیکھیں آپ جائیے صدر میں ماں کجئے گا رانہ جی آپ کو روکنا چاہوں گی مثلیش کے پاس کوئی خبر ہے سیدھا اور اس کا روک کرنا ہوگا مثلیش جی آنچل یہاں پر شکتی پردسن چل رہا ہے ہمارے ساتھ جی ڈی او کے ویدھائک انان سنگھ خود موجود ہے ابھی مان جی اس کے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی ناؤں ڈوبنے والی نہیں ہے تو آپ لوگ اچھانک کس طرح سے یہاں عمر پڑے جیسے لگ رہا ہے سنگرام ہو رہا ہو جس کو نائین اس کو ڈوبے گا کیا جس کو نائے رہے گا اس کو ڈوبے گا اس کو نائے ہے کہا نتیج جی بنایا تھے کچھ کام دھام کرنے کے لیے جوڑا ہے کہ پہو جیسے آتا ہے اس کو پتنی یہاں کیا کرتا ہے اس کو نائے رہا ہے نتیج جی نے بنائے کیوں تھا اگر اس طرح کی بات تھی اتنے سال سے رہا ہے کیا جانتا تھا کہ پھگل نکل جائے گا بوڑا جائے گا یہ اتنے بھی دھائک آپ کے سمرتن میں ہیں 140 لیکن ان کی طرف تو پردان منتری نریاندر موڈی ہیں بیجے پی کے لوگ بھی جو ہے نے اتا کتا کن چلایا کوئی نے بچاؤ دھار 140 کون کو 130 کا تو دیا ہے نام آپ لوگ 140 ہوگی آپ پتہ لگ جائے گا آپ کو بیہار میں نتیج کمار پھر سے مکھمنتری بن جائیں گے بانن ہے بان کیا جائیں نٹمیلا ہوڑا بان کیا جائیں گے بانن ہے انان سنگی ایک بڑا سوال یہ ہے کہ نتیج کمار نے خود یوٹن لیا ہے پڑکیڑیا ہوگا لیکن مکھمنتری ہول ہے مہادلیت کا سوال ہے کہنا ہے کہ مہادلیت کا اپمان مہادلیت تو ہم لوگ کے ساتھ ہے وہ یہ کوئی بیکتی ہے مہادلیت ہو گیا سمات کے تو برباد کر دیا کیسے برباد کر دیا سموچے روڈ پر نوکلی شاکڑی بیٹا مانگ رہا پیسہ ہم کو دو ہم لوکلی لگوا دیں گے یہ کر دیں گے یہ کیا کیا مہتیج کمار وہاں گئے ہیں مہتیج کمار دیا کام کرنے کے لئے بجار کھول کے بیٹھنے کے لئے ہم سب دیکھتے ہو گاری دینے کے لئے جو پہنج نوکلی کرتا ہے کون جات پہنج میں نہیں رہتا ہے کو جات ہوتا ہے پہنج میں کہتا ہے کہ اس کو پتری کیا کرتا ہے ہاں جو پہنج نوکلی کرتا ہے وہاں کیا کرتا ہے یہ کل ڈیمٹیس کو ملا تھا کہ کام کرنے کے لئے ملا تھا نہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ خود نیتیج کمار نے ان کو جمعیداری دی تھی کہا تھا کہ چکے ہمارے نیتریتوں میں سمرتن نہیں ملا نہیں ہمارے نیتیج کمار نے کہا تھا کہ ہم کو لوگ سوال میں سمرتن نہیں ملا اس لئے ہم اپنی جمعیداری سے موقت ہوتے ہیں اب کہاں سے نیا سمرتن آ گیا جو بیہار کا جنگتا ہے جو سگروب محیسے جی آ رہا ہے کہ آپ بنیے پگلہ کا بنا کیا ناس رہے ہیں تب نیتیج جی مانے گا جنگتا ہے کہ بات کیا کریں گے رانا جی کے پاس چلتے ہیں رانا جی آپ اس وقت ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ options کیا کیا ہو سکتی ہیں اگر نشپکش طریقے سے بھی وہاں پر کیسینات رپاٹی فیصلہ لیتے ہیں سب سے پہلا موقع مانجی کو ملے گا اور مانجی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک سو چالیس کے قریب ودھائک ہیں تو ان کے ظاہر طور پر مانجی کے کھیون ہار تو وہ مان کے چل رہے ہیں کہ پی ایم سے میٹنگ ہوئی ہے اور بی جے پی رہی ہوگی تب ہی وہ اس طرح کا دعویٰ بھی پیش کر پا رہے ہیں ہاں چلی اس پر کوئی دورہ نہیں ہے کہ بی جے پی نے کھولے طور پر انہوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس تیس پی تیس ودھائک ہوتے ہیں تو ہم آپ کو باہر سے سمرتھن دے سکتے ہیں بی جے پی چاہتی ہے کہ مانجی کی اگوائی میں ایک سرکار بیہار میں چلتی رہے دوسری بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پپو یادہ جب انڈیا نیوز پر تھوڑی دیر پہلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر لالو پرساد یادہ نتیش کمار کے حق میں مانجی خلاف جا کر کے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ ان کے ساماجک نیائے کی رازنیتی کی خلاف ہوگا جس طرح کی رازنیتی لالو پرساد یادہ کرتے رہے ہیں جو دلیتوں کی رازنیتی تھی جو غریب گروہوں کی رازنیتی ہے جو الفسنکھوں کی رازنیتی ہے اس رازنیتی کے خلاف ہے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں لالو پرساد یادہ سے کہ وہ ایسا نہ کریں نتیش کمار کے حق میں جا کر کے مانجی کو نہ ہٹائیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میں اپنی پارٹی کے سبھی ودائکوں سے یہ حپیل کروں گا کہ وہ اپنی انتراتمہ کے آواز پر فیصلہ کریں یعنی کہ ایک سنکٹ RJD کے بھی تربی کھڑا ہونے والا ہے جو جیڈیو کے بھی ترب میں آپ کو پہلے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر نتیش کمار کہتے ہیں کہ یہاں دسخط کیجئے تو جیڈیو کے سارے ودائک ان کے در سے یا ان کے دباؤ میں کر سکتے ہیں موقع ملنے پر ممکن ہے کہ وہ تیس بات تیس لوگ جو منتری بننا چاہتے ہیں وہ مانجی کے حق میں جا کر کھڑا ہو جائیں بی جی پی باہر سمرتن کر دے اور ایک سرکار جو ہے وہ بیہار میں چھے میں نکلے آ جائے بلکہ تو بڑا سوال ہے کہ چنال آخر کس کی اگوائی میں ہو اور ظاہر طور پر یہ بھی کہ اس نے نا ترپارٹی جب فیصلہ لیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ضرور رہے گی رانا جی آپ کا ہمائیسہ جننے کے لئے مطلیش آپ کا ہمائیسہ جننے کے لئے بہت بہت شکریہ ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہمیں یہاں پر رکھنا پڑ رہا ہے خبریں لگاتا جاری ہیں اس بڑی خبر پر مائن نظر بنی ہوئی ہے ترونت لوٹ رہے